اسلام علیکم ہیلو فرنس ویلکم ٹو میری جہراز کی چین آپ سب کیسے ہیں انساءاللہ خیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ مطن لسونی کیمہ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزدہ دار کا کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے تو فرنس اگر آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے آپ لوگوں کے لئے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولیے اور ساتھ میں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں آخی راج کی ریسپی آپ لوگوں کیسے لگی تاکہ مجھے بھی پتا چلے کون کون سے فرنس نے اس ریسپی کو پسند کیا ہے تو چلیے جلدی سے مطن لسونی کیمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ہاں پر لیا ہے 1.5 kg قریب مطن بونلس مطن ہے اس کا میں پہلے کیمہ بنا لوں گی تو گرینڈر میں میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لسونی کیمہ بنانے کے لیے ہمیں خوزبودار مسالہ تیار کرنا ہوتا ہے اس کی ریسپی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس پر ڈال دوں گی یا پھر آپ میرے ببلیس ریسپی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے وہاں پر اس کی ریسپی آپ کو مل جائے گی بہت ہی خوزبودار مسالہ بن کر تیار ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اگر آپ لسونی کیمہ بنانا چاہتے ہیں تو اس مسالے کو ضرور ریٹ کیجئے اور اس ریسپی کو دیکھنا مد بھولیے گا ببلیس ریسپی پر تو چلیے میں نے سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر کوکر رکھ لیا ہے ہاف کپ کے قریب میں نے تیل ڈالا ہے تیل کے گرم ہوتے ہی میں ہاں پہ ڈال لیتی ہوں میں نے چوپ کر لیا ہے بارک کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے میں تین سے چار منٹ کیلئے سٹوپ کے لوگ فلیم پر اچھی طرح سے تلوں گی جب تک پیاس کا ہلکا سا کلر چینج نہ ہو جائے اس کیمہ میں ہمیں ادرا کی ضرورت نہیں ہے بارک کٹی ہوئی لہسن سے ہی ہم اسے پکائیں گے تھوڑا سا ہم اسے بھونیں گے تاکہ پیاس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور لہسن کا ایرومہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیل میں سما جائے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ کیلئے میں نے اسے پکا لیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اب میں ہاں پر ڈال لیتی ہوں کیمہ کیمہ کو ہم بھونیں گے دو سے تین میٹ کیلئے اسی طرح سے چمہ چلاتے ہوئے کیمہ کو میں نے دو سے تین میٹ کیلئے اچھی طرح سے بھون لیا ہے میں ہاں پر کچھ پاؤڑر مسافلے ڈالوں گے 1 چھوٹی چمچے قریب 1 چھوٹی چمچے قریب 1 چھوٹی چمچے قریب کس میری لال مچ پاؤڑر میں ہاں پر ڈال رات Pandas میں آپاں ڈال لیتی ہوں لمشتے میں لمشتے لیکے لاشون thou 2002 اسے بھونیں گے جب تک مسالوں سے تین過去 اسے دوران میں ہاں پر دہی اور ساتھ ہی ایک چھوٹی 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 قریب کسوری میں تھی ہاتھ سے اچھی طرح سے مسل کر ڈالے اور ساتھ ہی دو چھوٹی 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 قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو چلی ہم اسے شروع کے میڈیم ڈو لو فلیم پر اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک مسالوں سے تیل نہ چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے اتنا مزیدار کا کیمہ بن کر تیار ہوگا آپ یقین مانیے اسے ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر پر آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3-4 میٹ کے لیے میں نے کیمے کو اچھی طرح سے بھونا ہے میڈیم ڈو لو فلیم پر اور تیل چھوڑنا سٹارٹ ہو چکا ہے سب ہی مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب میں یہاں پر ایک میڈیم سے اس کے پیاش کو باری کاٹ کر ڈال لیتے ہوں اسے میں اچھی طرح سے ملا لوں گی اور ساتھ ہی ایک کپ کے قریب پانی ڈال لوں گی پانی یہاں پر ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیمے کی گریبی آپ کو جتنا رکھنا ہے اسی حساب سے آپ یہاں پر پانی کمیار زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے اب میں کوکر کو لٹ سے کور کر لوں گی شٹوپ کے ہائی فلیم پر ہمیں اسے 3 سے 4 ہوئی سیلانے تک پگانا ہے اس کے بعد میں شٹوپ کو آف کر لوں گی اس کیمے کو میں کوکر پر بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کڑھائی پر بھی بنا سکتے ہیں کوکر میں 10 منٹ کے اندر بن کر تیار ہو جاتا ہے کڑھائی پر بنانے پر آپ کو 20 سے 25 منٹ کے قریب ٹائم لگے گا تو اسے ضرور بنا کر دیکھیں لسونی کیمہ بہت ہی مزیدار کا بنتا ہے لسونی کیمہ کا جو مسالہ ہے اسے آپ ضرور دیکھیں اس کی ریسپی میں ببلیس ریسپی چینل پر ڈال رہی ہوں اور وہاں پر میں بہت چھوٹی چھوٹی ریسپی ڈال رہی ہوں جسے آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور بہت ہی مزیدار کی ریسپی میں وہاں پر بھی اپلوڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو تو لیجے فرنس ہمارا مٹن لسونی کیمہ بلکل بن کر تیار ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جتنا ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے کھانے میں اتنا ہی امدہ یمی ہے آپ اسے ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا میں نے یہاں پر شروپ کو آن کیا ہے اور ساتھی کچھ ہرے دھنیا کے پتے کو بارک کٹ کر ڈال دوں گی اور اسے ایک بار اچھی طرح سے ملا لوں گی آپ اس کی میکور روٹی چپاتی دال چاوال پراثے کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں کھا سکتے ہیں نان روٹی کے ساتھ بھی آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کا لگتا ہے کھانے میں ڈال دیں گے اور اچھے لگی ہو تو پلیس ایک وڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب جعب کیجئے اور ساتھ میں ڈال دیں گے وہاں پر میں بہت یمی یمی ڈال دہی ہوں جس طرح سے اس چینل کو آپ نے لائک کیا ہے پسند کیا ہے اسی طرح سے اس چینل کو بھی آپ سپورٹ کیجئے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پر بھی آپ تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دم کا کیمہ بنانے کے لئے میں نے ہاں پر لیا ہے ہاف کے جی قریب کیمہ کیمہ کو میں نے مشین سے پسوا کر مانگا لیا ہے اور اسے پانی سے ساف کرنے کے بعد ہمیں چھلنی پر نہیں رکھنا ہے کیونکہ ہم کیمہ مسالہ بنا رہے ہیں کوپتہ نہیں تو اسے میں نے بھول پر رکھا ہے اب ہمیں ایک پیسٹ بنانا ہے جس کے لئے میں نے لیا ہے ہاف ناریل آدھی ناریل اور ایک چمچے قریب میں نے پپی سیٹ یعنی خس کس لیا ہے ان دونوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہمیں ایک پیسٹ کر لینا ہے اب میں نے یہاں پر لیا ہے چار چمچے قریب فریز دہی اور دہی کو میں نے اچھی طرح سے فینٹ لیا ہے اور روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے دہی تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑی پیاج کو اس طرح سے فرائے کر لیا ہے بریانی کا پیاج جو ہوتا ہے اسی طرح سے میں نے فرائے کر لیا ہے ایک بڑی پیاج کا یہاں پر ہم کچھ پاورو مسالے لیں گے آدھی چھوٹی 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 چھو مربع جیسے میں رہی بھیجے ۔ ۔ باریک جتنان سوال سے کیا ہے اور ہمیں اپنے جب ان چھامچےے دیا کھر ہے۔ سب سے پہلے میں کھس کھس اور ناریل کا پیش کر لیتی ہوں لیکن دیکھیں سپانی ۔ ۔ ۔ کمیہ ۔ ۔ دہی ۔ جاتا دہی ۔ ۔ دہی ۔ دہی ۔ پیشٹ ж ریپ پیسٹ لینورな pairs کیا ہمیں ڈیوی та لینور ہردنیا پانی ھائچنٹ کا دل کو دائیں ہاتھ سے مکس کریں ہیڈرابادی دم کیمہ بانانا ہے آسان ہے آپ کو ہمے خمسان کریں کہ میں جب پر دیکھ سکاتے ہیں؟ ممکس کریں!! ساک مترک ہمیں کبھی مسائلیں اٹھ لیا ہے اب میں اس گھنٹے کو لیٹ سے کول کر لیتے ہیں پلیٹ سے ڈھگ دیکھوں ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے چاہے تو بھی پھریز میں رکھیں یا پھر کچھن کانٹو ٹاپ پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بنائیں گے تو دیکھیں کہ میں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں ٹھیک ممکسان کر چکے ہیں تو چلی اب ہم چلتے ہیں گے سٹوپ کے طرف سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر میں نے کڑھائی رکھ لی ہے باقی کا جو تیل تھا میں یہاں پر ڈال لیتی ہوں جیسے ہی تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا ہم یہاں پر کیمے کا جو مکچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اسے ہمیں یہاں پر سامل کر لینا ہے تو دیکھیں فرنز اب جو ہے تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب میں فلیم جو ہے لو کر لوں گی سب ہی کیمے کو میں ہاں پر ڈال لیتی ہوں اب ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے سٹوپ کے لو فلیم پر پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے تو اب میں کڑھائی کو لیٹ سے کوبر کر لیتی ہوں بیچ بیچ میں اس کا لیڈ اٹھا کر مجھے چمچ چلاتے رہنا ہے اسی دوران ہمیں یہاں پر ایک پاورڈر تیار کر لینا ہے تو ہم نے جو یہاں پر سامپ کالی میچ اور چھوٹی لائچی کباب چینی اسے میں اس کھل پر ڈال لیتی ہوں اور اسے ہمیں دردرہ سا پاورڈر کر لینا ہے آپ چھہیں تو چٹنی کے زار پر ڈال کر اس کا پاورڈر کر سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے پاورڈر تیار کر لیتی ہوں تو دیکھیں ہمارا پاورڈر بھی اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب جو ہے دس منٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کا لیڈ ہٹا کر دکھا دیتی ہوں کیمہ کتنا پانی چھوڑا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو چھمہ چلا لینا ہے اور کیمہ کا جو ہے آپ کو اس طرح سے توڑ لینا ہے جتنا ہم اسے لو فلیم پر بنائیں گے وہ اتنا اچھا ہی بنے گا کیمہ اگر ہم ہائی میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے پانی تو سوک جائے گا لیکن کیمہ میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جتنا ہم اسے لو فلیم پر کیمہ کو پکاتے ہیں تو پچیس سے تیس منٹ لے ہمیں اسی طرح سے پکانا ہے جتنا پکتے جائے گا اتنا پانی چھوڑتے جائے گا اور اسی پانی میں ہمارا کیمہ جو ہے اچھی طرح سے پکے گا بچ بچ میں آپ کو اس کا لیڈ ہٹا کر اس طرح سے چمچ چلاتے رہنا ہے آپ چاہے تو یہاں پر چیک سکتے ہیں اگر آپ کو کم نمک لگے تو آپ یہاں پر نمک تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو آدھی چمچ نمک ایٹ کیا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے کیمہ کیلئے تو اپنے حساب سے آپ نمک کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پورے پچیس منٹ ہو چکے ہیں کیمہ کو لو فلم پر پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سکر اس طرح سے تیل آپ دیکھ سکتے ہیں کنارے پر آنے لگا ہے تو اس طرح سے ہمیں ایک بار فیر سے کیمہ کو ملا لینا ہے اب میں یہاں پر ڈال لیتی ہوں ہم نے جو پاورڈر تیار کر کے رکھا ہوا ہے اسے ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے اس پاورڈر سے کیمہ کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور جو باقی ہم نے جو مسائلے ڈالے ہو وہ بیسک مسائلے ہوتے لیکن اس جو پاورڈر میں نے کر کے ڈالا ہے اس پاورڈر سے ہی ہمارے کیمہ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے یہاں پر میں اب ڈال لیتی ہوں ایک نیمبو کا رس آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی 3 سے 4 چمچے قریب نیمبو کا رس ہے آپ یہاں پر ایٹ کیجئے گا اور اسے ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب کیمے میں اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سٹوپ کے لو فلیم پر ہم اسے اور پانچ منٹ پکنے کے لیے چھوڑیں گے تو چلے ان سبی چیزوں کو میں پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور پھر سے ہمیں کڑھائی کولیر سے کوبر کر لینا ہے پانچ منٹ پکنے کے لیے چھوڑیں گے ہمارا ہائدر آبادی دم کا کیمہ بلکل بن کے تیار ہے مارشاللہ سے بہت اچھی خوزبو ہوتی ہے اگر ہم اسے بناتے ہیں اپنے گھر پر گھر پوری طرح سے اس کے خوزبو سے مہک اٹھتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کیجئے بہت سمپل سا ریسپی ہے تو اس کیمے کو آپ چاہیں تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں سٹوپ کو آپ چاہیں اس وقت بند کر لیں لیکن میں ہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال لیتی ہوں آدھی کپ کے قریب کیمہ چاہیے تو اس لئے میں آدھی کپ کے قریب پانی اٹ کی ہوں اور باقی کا جو ہرا دھنیا ہم نے باری کٹ کر رکھا تھا اسے بھی میں ہاں پر ڈال لیتی ہوں اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سٹوپ کے لو فلم پر میں اسے پکاؤں گی کیونکہ تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے تو اس لئے ہمیں سٹوڑا سا پکنے کے لی چھوڑ دینا ہے تو لیجے فرنس ہمارا ہیدرابادی دم کا کیمہ بلکل بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لا جواب سا بنا ہے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے آپ اسے ضرور بنا کر دیکھیں آپ اسے چاہیں تو دال چاول خسکا پلاو یا پھر روٹی چپاٹی پراٹی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا اب میں سٹوپ کو آف کر لیتی ہوں تو فرنس اگر آج کی ہیدرابادی دم کا کیمہ کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک سیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کا نہ مات بھولیے اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور اگر آج کی ریسپی سچ میں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ